بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے ساتھ آلو کے پراتے کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں جس میں سب سے پہلے ہم نے آلو بوائل ہونے کے لئے رکھنے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پین میں آلو جو ہے ہم ان کو سلائس کر کے ڈالا ہے وہ اس لئے کہ آلو جلدی بوائل ہو جائے تاکہ ہمارا ٹائم سیو ہو جائے گا اور اس طرح ہم نے آلو بوائل جب کرنے کے لئے رکھنے ہیں تو اس کے اندر ہم نے نمک ضرور ڈالنا ہے یہ نہیں بولنا کیونکہ اسے آلو میں تو ایسا فلیور آ جائے گا اور ساتھ ہی جلدی بوائل بھی ہو جائیں گے یہاں پہ ہم نے آلو رکھ دیا اور ان کو ڈھاپ دیا ہے اس کے بعد ہم یہ ہرے مسائلے کی جو ہے اپنی تیاری کر لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم نے دھنیا لیا ہے لیمن ہیں سبز مرچے ہیں ٹومیٹو ہیں اور ہمارے ڈرائی سپائسز ہیں یہاں پہ ہم نے مرچوں کو سلائس کر کے بری پیسنے کے لئے ڈال دیا ہے یہاں پہ ہم اس کو کر رہے ہیں بری پیس رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مرچوں کو ہم نے ہاف اففیسلے کر لیا تاکہ یہ ہمیں اس کو پیسنے میں آسانی رہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری مرچے پیس چکی ہیں اور اس کے بعد ہم ان سب کو نکال لیں گے پلیٹ میں اور پلیٹ میں نکالنے کے بعد ہم باقی سب چیزوں کے ساتھ اس کو مکس کر کے اور رکھیں گے تاکہ ہماری آلو بوائل ہونے تک ہمارا یہ ہرا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جائے یہاں پہ ہم نے ہرا دھنیا جو ہے وہ زیادہ کونٹی میں لے لینا ہے کیونکہ ہرا دھنیا پراؤں میں بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ ایک لیمن بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ تھوڑا سا فلیور دے دے گا اس کو تھوڑا سا چٹ پٹا سا سپائسی سا بنے گا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دھنیا ہے کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں اور ایک لیمن ہے کچھ ٹیمیٹو جو ہیں وہ ہیں نورملی جو ہے وہ ٹیمیٹوز نہیں ڈالتے ہیں آلو کی براتے میں لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں اس لئے میں ڈالتی ہوں اور باقی سپائسیز میں یہاں پہ سوکھا دھنیا ہے ہم نے اپنے ٹیسٹ لینا ہے کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کوئی نمک سے دکھاتا ہے کوئی مرچ زیادہ دکھاتا ہے تو اس کے اکورڈنگ لی جو جیسا چاہے وہ بنا سکتا ہے میں نے لیا یہاں پہ سوکھا دھنیا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا زیرہ ہے اس کے ساتھ چلی فلیکس ہیں ساتھ تھوڑا سا گرم مسال ہے اور ساتھ تھوڑا سا نمک ہے نمک ہم نے اپنا ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈرس کرنا ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے ہم نے آلو کے اندر بھی نمک ایڈ کیا تھا تو آلو کوانٹی ہم نے اس طرح سے رکھنی ہے کہ ہم نے مسالے ایڈ کر کے مرچے ایڈ کر کے پھر ہم نے اس کو آلو کو چیک کرنا ہے اگر ہمیں لگے گا کہ نمک کی ضرورت ہے تو ہم ڈالیں گے ورنہ ہم اس کو سکیپ کریں گے اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ میں نے نمک جو ہے بعد میں ڈالا ہے باقی سپائسز میں نے ایڈ کر دیا تھے اور یہاں پہ ہم نے فورک کی مدد سے جو ہے آلو میش کر لیے ہیں آلو میش کرنے کے بعد اس کو ہم نے جو ہے وہ اب اس میں ڈرائی سپائسز ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ یہ سکھا دھنیا میں نے ڈالا ہے اس کے بعد یہ زیر ہے پھر چیلی فلیکس ہے پھر تھوڑا سا گرم مسالہ ہے اور نمک کو ہم ابھی نہیں ڈالیں گے یہ ہم نے رکھ دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ نمک آلو میں ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ ٹیمیٹرز یہ بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ جب ہم اس کو اچھے سے نیٹ کریں گے تو اس میں یہ بلکل میشی ہو جائیں گے اور یہ ہم نے ہری میرچر بھی ڈال دی ہیں تھوڑا سا ہم نے دھنیا جو ہے وہ کچھ زیادہ کونٹی میں ہم نے ایڈ کی ہے تاکہ وہ پراتھو میں پھر اچھا لگتا ہے کچھ گرین جیسی مطلب اچھا لگتا ہے یہ اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس میں ایک کے ساتھ ہم نے اس کو اچھے سے نیٹ کر لینا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ youngsters ہو جائیں اور یہ تھوڑا سا ٹیکی تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر پراتھو میں یہ ذرہ اچھا رہتا ہے اس کو ہم اچھے سے نیٹ کر لیں گے ہاتھ ہم نے دھوئے ہوئے تھے ہم نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے کیونکہ یہ سپون کے مدد سے نہیں ہوگا اسٹیکی ہوتا ہے اور اسٹیکی میں اس طرح سے فلیور جو ہے وہ اجسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد میرے ہاتھوں پہ کافی مرچے لگیں تھی کیونکہ میں نے ہاتھ سے کیا تھا اس کو اور ہاتھ سے ہی یہ بہتر ہونا تھا یہاں ہم نے اپنے لئے دو پراتھے بنانے ہیں جس کے لئے ہم جو ہے وہ پیڑے ہم نے بنانے لئے تھے اور ان کو بنانے کے بعد ہم اس کو بیل لیں گے تو میں نے کہا آپ کا بھی تھوڑا سا کم ٹائم جو ہے وہ لگے اس لئے میں نے جلدی سے اس کو دو پیڑوں کا جو ہے نا وہ پراتھا تیار کرنے کے لئے لگ دیا تھا اور یہاں پہ ہم نے اتبا رکھ دیا ہے سٹوف کے اوپر اور پراتھا ہم نے بیل لیا تھا اچھے سے اس کو ہم نے بیل لینا ہے مسالہ میں نے اس میں کافی زیادہ ایڈ کیا تھا جس کے ویسے آپ کو یہ تھوڑا سا پولا لگے گا کیونکہ اس میں مسالہ ہم نے کافی زیادہ کونٹی میں ایڈ کیا تھا اور آج کل جیسے کہ آپ کو بتا ہے موسم چینج ہو رہا ہے اور گرمی سے سردی آ رہی ہے تو ویسے بھی اب تھوڑی سردی فیل ہوتی ہے رات کو بھی کافی زیادہ تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ چلو اس طرح کی ریسپیس آپ سے شیئر کی جائیں تاکہ آپ کو بھی بنانے میں بھی مزا آئے اور کھانے میں اس سے زیادہ آئے اور یہ ہم اس پر اویل ایڈ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کو کرسپیسا مزیدار سا پراتھا جو ہے وہ تیار کرنے اور آپ بھی ضرور بنائیے گا اور شیئر کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا